راچی کا رخ کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں سائیبیرین ہواوں کا راج برقرار ہے ایسے میں گرم مستر کمبل اور رضائی ہو تو کیا بات ہے لیکن اس کڑاکے کی سردی میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے نائٹ ووچمن کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں نائٹ ووچمن کی جانب سے سردی سے بچنے کے لیے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے شاروخ شاہ سے جی شاروخ شاہ اس وقت آپ کہاں موجود ہے اور نائٹ ووچمن کا کیا کہنا ہے جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے بلوچ کالونی کے پل پہ جہاں پہ سخت سردی اس وقت ہے اور کراچی کا جو درجہ ارارت ہے وہ بارہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے سائیبیرین ہواوں کا اس وقت راج ہے اور جو یہاں پہ ہمارے محافظ ہیں سندھ پولیس کے جوان ہیں وہ کس طرح سے اپنی سخت سردی پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں آئیے ان سے آئیے ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے گا ہے کس طرح سے اپنی ڈیوٹی کو سخت سردی میں آپ سنجام دیتے ہیں بس یہ عوام کی خدمت کے لئے ہم کھڑے ہیں عوام کی خدمت کے لئے کھڑے ہیں کیا کہ ہوگا کس طرح سے اپنی ڈیوٹی کو سنجام دیتے ہو سخت سردی ہے کیا اقدام آج پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں اندی سے بچاؤ کے لئے سرکاری جیکٹیں وگرہ ہمیں ملی ہوئے ہیں آنکھ وگرہ لگا لیتے ہیں کبھی اور سردی آپ کے سامنے کھڑے ہیں بس آپ کی خدمت میں آپ عوام کی خدمت کے لئے کھڑے ہیں کیا کہوں گے اتنی سخت سردی ہے اور ابھی کیا اقدامات کیے ہیں آپ لوگ سردی سے بچاؤ کے لئے بس یہی ہے یہاں پر ہے کھڑے ہوئے آپ کے سامنے کوئی خاص اقدام تو نہیں ہے بس جو ہے کھڑے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے سندھ پولیس سے کہ کس طرح سے اقدامات کیے جائیں آپ جوان کے لئے اتنی سے بچاؤ کے لئے بس یہی ہے کہ جیکٹیں وگرہ اچھی ہمیں مل جائے ہو یہی ہے جی جیسا کہ سندھ پولیس کے جو جوان ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو کھلے آسمان تلے سخت سردی میں سرانجام دے رہے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ سندھ پولیس کو چاہیے کہ ان کے لئے اس سخت سردی سے بچاؤ کے لئے اقدامات کیے جائیں جیکٹس دیے جائیں اور اس کی مطالبہ شاہر حق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر